ہماری کوم ڈیئر سٹوڈنٹس آئی ایم ارفان محمود آج ہم اس ویڈیو کے اندر دیکھیں گے کہ کچھ ٹپس ہیں جو کہ ہر سٹوڈنٹ کو فالو کرنی چاہیے ٹھیک ہے جیسے کہ ٹینتھ کلاس کے پیپرز تقریبا سٹارٹ ہونے والے ہیں اسی طرح اس کے بعد جو ہے وہ انٹر کے پیپر ہیں تو ان میں کن باتوں کا اپنے خیال رکھنا ہے ٹھیک ہے وہ چند ایک باتیں ہیں جو ہر ایک سٹوڈنٹس کو اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے جب وہ پیپر کے لیے جائے ٹھیک ہوگا تو سب سے پہلی ٹپ ہے کہ آپ کا جو پیپر ہے فارزمپل ساڑھے آٹھ بجے سٹارٹ ہے تو آپ نے آٹھ بجے سینٹر میں ہونا ہے reach the exam room at least 30 minutes before the پیپر سٹارٹس اب اس کا فائدہ یہ ہے کہ فارزمپل آپ لیٹ اٹھے ہیں یا موسم خراب ہے آپ کہتے ہیں جی ساڑھے آٹھ بجے پیپر ہے اور میں دس منٹ پہلے جاؤں گا یا جاؤں گی تو پیپر سٹارٹ ہو گیا ہے اور آپ دس منٹ کے ویٹ میں بیٹھے ہیں کہ میں دس منٹ پہلے جاؤں گا تو موسم خراب ہوا بارش آگی کوئی اس طرح کا مسئلہ بنا تو آپ پیپر دینے سے جو ہے وہ محروم رہیں گے ٹھیک ہو گیا یعنی کہ پیپر جب آپ جاتے ہیں پیپر دینے تو دس منٹ بھی آپ لیٹ ہوتے ہیں تو سو منٹے کرنی پڑتی ہیں ٹیچرز کی کہ سر مجھے بٹھا لیں تو ان چیزوں سے بچنے کے لیے سب سے پہلے آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ تیس منٹ پہلے آپ نے جو ہے وہ سینٹر جانا ہے اس کے بعد نیکسٹ آپ نے آپ دیکھیں جب آپ پیپر دینے جا رہے ہیں تو آپ کے پاس آپ کے ہتھیار ہونے چاہیے ہتھیار ایک سٹوڈنٹ کے کیا ہیں پین ہے مارکر ہے انک وغیرہ کیلکولیٹر وغیرہ ٹھیک ہے ان چیزوں کو آپ نے نکلنے سے پہلے چیک کر لینا ہے چیک دا رول نمبر سلپ اینڈ جیومیٹری باکس جیومیٹری باکس میں آپ کے پاس پین مارکر رولر وغیرہ یعنی کہ جو سکیل انک کیلکولیٹر وغیرہ آپ کے پاس ہونا چاہیے اس کے بعد نیکسٹ ٹپ ہے ریپیٹ اوبجیکٹیو کویسٹن اگین اینڈ اگین ڈیورنگ پرپریشن جب آپ نے فار اگزمپل آپ کا ایک دن بعد پیپر ہے تو آپ کیا کریں جو اوبجیکٹیو سوالات ہیں ٹھیک ہے ان کو آپ نے ریپیٹ کرنا ہے ٹھیک ہے جب آپ تیاری کر رہے ہوں اپنے پیپر کی تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو اوبجیکٹیو ٹائپ کیسٹن ہیں وہ آپ نے ریپیٹ کرنے ہیں تو پیپر دینے سے تقریبا یعنی کہ صبح جب آپ اٹھیں جس دن آپ کا پیپر ہو صبح جب آپ اٹھتے ہیں تو آپ نے ایم سی گوز ریپیٹ لازمی کرنے پیپر سے کوئی ایک آدھ گھنٹہ پہلے آپ نے پہلی بات تو یہ ہے کہ پڑھنا چھوڑ دینا ہے اس سے پہلے آپ نے ایم سی گوز لازمی فل بکے ریپیٹ کرنے ٹھیک ہو گیا نیکس ٹپ یہ ہے کہ سالف دا پیپر کوئسٹن وائز اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے جیسے ہی آپ کو پیپر ملا اکثر سٹوڈنٹس کی یہ عادت ہوتی ہے کہ پیپر ملا سارا کچھ پڑھنے کی کوشش کی جس سارا کچھ پڑھ لیا شورٹ بھی پڑھ لیے لونگ بھی پڑھ لیے تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے اگر تو آپ کو پیپر نہ آتا ہو تو آپ جو ہے وہ پریشان ہو جائیں گے اور جو ہے وہ آپ پیپر نہیں کر پائیں گے اس کے بعد اگر آپ کو پیپر آتا ہے سارا پیپر آتا ہے آپ کو آپ نے پڑھ لیا تو آپ خوشی سے بھول جائیں گے خوشی سے مراد ہے کہ آپ پھر بھی جو ہے نا وہ آپ کو ہیزیٹیشن فیل ہوگی تو طریقہ کیا ہے طریقہ یہ ہے آپ کے پاس آپ کی رولنبر سلپ ہوگی یا کوئی اس میں مطلب کلپ بورڈ ہوگا یا شیٹ ہوگی آپ نے کیا کرنا ہے ایک شیٹ اپنے پیپر کے اوپر رکھ لینی ہے سب سے پہلے تو آپ نے دروشری وغیرہ پڑھنا ہے اور جو ہے آئیت الکرسی پڑھنی ہے ٹھیک ہے یہ پڑھنے کے بعد آپ نے جیسے پیپر سٹارٹ کرنا ہے آپ نے شیٹ اپنے پیپر کے اوریجنل پیپر کے اوپر رکھ لینی ہے ایک کوئسٹن دیکھنا ہے یعنی شیٹ کو شیٹ سے ایک کوئسٹن دیکھنا ہے اگر آپ کو آتا ہے اس کا آنسر لکھ دیں سارا پیپر آپ نے ایک ہی دفعہ نہیں پڑھنا اس کے بعد اگر نہیں آتا تو نیچے چلے جائیں نیچے والا کوئسٹن دیکھیں وہ آتا ہے تو وہ لکھنا ہے مطلب یہ ہے کہ جو پہلے پورشن میں سے آپ کو کوئسٹن آتے ہیں وہ آپ نے جو ہے وہ پہلے سالو کرنے ٹھیک ہے سو پرسنٹ جو پہلے آتے ہیں وہ اپنے سالو کرنے ٹھیک ہے اس کے بعد پھر اگر اس پورشن میں کوئی ایک آدھ سوال رہ جاتا ہے تو اس کو دوبارہ دیکھیں کہ جو آپ کو ایٹی پرسنٹ فیفٹی سکسٹی پرسنٹ آتے ہیں وہ لکھیں تو اس طرح سے جیسے آپ یعنی کہ بحال ہو جائیں آپ کا جو ہے وہ سٹیمنا ٹھیک ہو جائے آپ ایزی ہو جائیں پھر بے شک آپ سارا پیپر پڑھ سکتے ہیں نیکسٹ جو ٹیپ ہے سالو دا کسٹن ویچی ریمیمبر بیسٹ فرسٹ وہیں بات کہ آپ نے اس قیسٹن کو پہلے سالو کرنا جو آپ کو سو فیس داتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ایٹی پرسنٹ والے پھر سکسٹی فیفٹی والے اس طرح سے آپ نے اس کو حل کرنا ہے نیکسٹ آپ نے اپنے پیپر کی پریزنٹیشن پہ دھیان دینا بڑے اچھے طریقے سے فل مارکر آپ نے بلو مارکر یوز کرنا ہے اپنے پیپر کے اندر دیکھیں جب جب پیپر چیکر پیپر چیک کر رہا ہوتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ پیپر بچے نے کس طرح سے ٹیپٹ کیا ہے اگر تو خوبصورت ہو آپ کا پیپر تو جو آپ کی چھوٹی موٹی گلتی ہیں ان کو جو اگزامینر ہے جو چیکر ہے وہ اگنور کر دیتا ہے آپ کو فل مارکس دے دیتا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ کے تقریباً ایک پیپر میں پانچ نمبر انکریز ہو سکتے ہیں جب پانچ نمبر انکریز ہوں گے تو آٹھ پیپر ہیں جو ہے وہ میٹرک میں چالیس نمبر آپ کی پریزنٹیشن کے انکریز ہو سکتے ہیں یا اس سے زیادہ بھی یا اس سے کم مین ٹو سے کہ آپ کی پریزنٹیشن آپ کے نمبروں کو بڑھا سکتی ہے ٹھیک ہو گیا ٹوٹل نمبر چالیس نمبر اگر ایک نمبر کا بڑا فرق ہوتا ہے تو چالیس نمبر آپ کی پریزنٹیشن کے ہیں آپ اس طرح سے اس کو پریزنٹ کریں اپنے پیپر کو چیکر کے سامنے پی پرٹیکلر اٹنشن ٹو رائٹنگ اینڈ پریزنٹیشن سوری پریزنٹیشن کین گیٹ یو ایکسٹرا فائی مارکس ان ایج پیپر تو آٹھ پیپر ہیں چالیس نمبر آپ کے ایکسٹرا سو یور ٹوٹل مارکس سوری پریزنٹیشن سے آپ کے چالیس نمبر بڑھ سکتے ہیں تو اپنی پریزنٹیشن کو بھی آپ نے فرس پریورٹی میں رکھنا یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ کٹ کری جائیں پہلے لکھیں پھر لفظ کٹ کر دیں تو وہ آپ کا صحیح بھی ہوگا تو آپ کے نمبر کم ملیں گے آپ کو نیکسٹ ہے جی ٹو آوائیڈ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے پہلے پورشن میں سے آپ نے آٹھ کویسٹن کرنے ٹھیک ہے پچھے میں نے بتایا پچھلے ٹپ میں آپ نے ایک ایک کویسٹن دیکھنا ہے جب آپ آپ ساتھ سال نہیں کر رہے آپ ایک سیکشن کو پکڑنا ہے آپ نے آپ نے آٹھ کویسٹن کرنے آپ کیا کریں اس پیپر کو آہستہ آہستہ یعنی جو پیپر کے اوپر آپ نے شیٹ رکھی ہوئی آہستہ آہستہ نیچے اس کو لے کے ڈریک کریں اور جو جو کویسٹن آپ کو آتے ہیں ان کو مارک کرتے جائیں آٹھ کویسٹن مارک کر لیں ساتھ کر لیں چھے کر لیں جتنے آپ کو آتے ہیں وہ مارک کر لیں اس کا فائدہ کیا ہے اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو پھر دوبارہ سے آپ شیٹ کو سائیڈ پر رکھ کے حل کریں اور دوبارہ سے آپ جو ہے وہ یہ نہیں دیکھیں گے مجھے یہ آتا تھا یہ آتا تھا جو آپ کو آتے ہیں ان کو مہا کر لیں تاکہ بعد میں آپ کو آسانی ہو سکے اکثر سٹوڈنٹس کو پیپر آتا ہوتا ہے لیکن وہ کہتے ہیں جی ٹائم ختم ہو گیا تھا ٹیچر نے میرے سے پیپر لے لیا اب ٹائم ختم ہوا تو ٹیچر نے تو پیپر لے نہیں ہے تو اس کی سب سے جو ہے وہ بہترین جو ہے وہ اس کا سب سے بہترین حل یہ ہے کہ آپ اپنی واج ساتھ لے کے جائیں ٹائم کو دیکھتے رہیں کہ کتنا ٹائم رہا گیا اس لحاظ سے اپنے پیپر کو اٹیمٹ کریں keep a watch with you try to finish to entire paper 10 minutes before the time is up اب یہ 10 minute کس لیے ہیں یہ 10 minute آپ نے اس لیے رکھنے ہے کہ آپ اپنے پیپر کو دوبارہ سے پڑھ سکیں اکثر جب بچہ لکھتا ہے تو غلطیاں کرتا ہے لیکن جب اس کو دوبارہ سے read کرنا ہے تو آپ ان غلطیاں کو تب ہی ٹھیک کر سکتے ہیں اگر آپ کیا کریں اگر آپ جی ساری رات پڑھتے رہیں صبح پڑھتے رہیں تو آپ پیپر میں جو ہے نا وہ سست ہو جائیں گے پیپر میں آپ کو نید آنی شروع ہو جائے گی تو جو آپ نے یاد کیا ہوا ہے وہ سارا کچھ جو ہے مکس ہو کے آپ کو کچھ بھی یاد نہیں رہے گا تو اس کا بہترین حل ہے سیکالوجیکلی سکس آر جو ہے وہ سونا ضرور ہی ہے یہ نہیں ہے کہ آپ پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں اپنے منٹل کو ریلیکس اپنے جو ہے وہ دماغ کو ریلیکس سیشن دینی ہے اکثر بچوں کی سارا سال وہ پڑھتے ہیں پیپروں کی دوران جو ہے وہ ان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے بخار ہو جاتا ہے جس کے وجہ سے پیپر ڈسٹرب ہو جاتے ہیں تو سارے سال کی محنت کو وہ ذہن کر دیتے ہیں تو اس میں بہترین حال یہ ہے کہ آپ نے چھے گھنٹے تو لازمی سونا ہے بارہ بجے سو جائیں چھے بجے اٹھ جائیں چھے گھنٹے کے لحاظ سے اس کے بعد جو ٹائم بچے گا تب دوبارہ سے اپنا فریش مائنڈ سے جو ہے تیاری کریں ٹھیک ہو تو سلیپ اپنی جو سونے کی جو ہے وہ روٹین کو خراب نہیں کرنا آپ نے ٹھیک ہو گیا لازٹ ون اینڈ اٹس افرسٹ ون ہیو کمپلیٹ فیتھ ان یورسلف انڈ ان اللہ آپ نے پر اعتماد رہنا ہے کہ میں کر سکتا ہوں میں کر لوں گا جب آپ کے اندر اعتماد ہوگا اور اللہ تعالیٰ پر یقین ہوگا تو آپ کر جائیں گے آپ واقعی میں کر جائیں گے ٹھیک ہو گیا تو ان ٹپس کو ذہن میں رکھنا ہے جب آپ پیپر دینے جائیں ان ٹپس کو ذہن میں رکھنا ہے اور پیپر کو فل کنفیڈنس کے ساتھ حل کرنا ہے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہمیں موٹیویشن مل سکے اور ویڈیو کو لائک کر دیں تھینکیو ویری مچ اللہ حافظ موسیقی